بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یوں لگ رہا ہے کہ ایمپورٹڈ سرکار کے دن گنے چنے رہ چکے ہیں جس طرح سے ایمپورٹڈ سرکار کی جانب سے این آر او ٹو لینے کے بعد پاکستان کے اداروں کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سے صاحب پتہ چل رہا ہے کہ انہیں آنے والے دنوں میں اپنی حکومت اور اپنی سیاست ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے میاں نوازشیف کی لندن میں پریس کانفس اور اس میں پاکستان کی مسلح افواج کو للکارنا اس کے بعد جعوید لطیف کا انٹریو جس میں اس کا کہنا کہ اداروں کے تمام تر گناہ ہم نے اپنے کندوں پر ڈال لیے ہیں اور اگر آپ بھی ہم سے گلے ہیں تو ہم پندرہ اکتوبر سے پہلے پہلے زبانیں کھولیں گے وہ کیا زبانیں کھولیں گے اس کا آغاز آج سے ہو چکا ہے یہاں دوستو آج ایمپورٹڈ سرکار نے اڈیٹر جنرل آف پاکستان کے ثرو ایک ریپورٹ جاری کروائی ہے اور اس ریپورٹ میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایمپورٹڈ سرکار کی جانب سے مقتدر حلقوں کو دباؤں میں لانے کے لیے اپنی مرزی کے فیصلے کروانے کے لیے اور اپنے مرزی کے این آر او حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے مسلح افواج کے مالیاتی امور میں تقریباً پچیس ارب روپے کی بے زابقیوں کی نشان دہی کر دی ہے جہاں دو سو آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے آڈیٹ ریپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آڈیٹ سال 2021 اور 22 کے لیے دفاعی خدمات کے اکاؤنٹ پر آڈیٹ ریپورٹ کے مطابق پاک فوج نے 21 ارب روپے پاک فضائیہ نے ایک شریعت 6 ارب روپے اور پاک بحریہ نے ایک شریعت 6 ارب روپے کی بے زابقیوں کی آڈیٹ ریپورٹ میں انٹر سارویسز آرگنائزیشن میں 66 ملین روپے کی بے زابقیوں کی نشان دہی کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ملیٹری اکاؤنٹ جنرل نے 203 ملین روپے کا غبن کیا ہے ملیٹری لینڈز اور کنٹونمنٹس میں دو ارب روپے کی بے زابقیوں کی گئیں پاک فوج کی جانب سے ایک سٹور کی غلط خریداری کی وجہ سے تقریباً 18 ارب روپے کی بے زابقیوں کی سامنے آئی دوسری بڑی بے زابقی پروکیورمنٹ رولز کا مشاہدہ کیے بغیر ٹھیکوں کے باقاجگی سے اختتام پذیر ہونے کی وجہ سے ہوئی جو تقریباً 2 ارب روپے تھی اس شاگی خریداری پبلک پروکیورمنٹ رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کی گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمبائنڈ ملیٹری ہاسپیٹل پشاور میں ٹھیکے کی بے زابقی اور عدویات کی غلط خریداری سے 290 ملین روپے کی بے زابقییں ہوئی ہیں پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹی ایتھارٹی کی ویب سائٹ کے ٹینڈر نوٹسز کو کنجنٹ بلز کے ساتھ جمع کروانے سے 132 ملین روپے کے غیر مجاز زدائیگی ہوئی پی ایم ایک آکول کے آڈٹ کے دوران ایک اور غلط خریداری کا انکشاف ہوا اور ریکارڈ کی جانچ پرتال سے 10 ملین روپے کی بے زابقی کا انکشاف ہوا ہے آڈٹ ریپورٹ کے مطابق پاکستان ایرفورس نے سوئی کیس کے بے زابطہ استعمال کے دوران رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بجلی کی پیداوار کے لیے 610 ملین روپے اور اوور ٹائم اور کنوینس آلاؤنسز کی غیر مجاز زدائیگی کے وجہ سے 481 ملین روپے کی بے زابقی کی کیلوں کے سامان کی غیر ضروری خریداری سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر پر بے قاعدہ اخراجات کے لیے 102 ملین روپے کروز بوٹ کی اجازت سے زیادہ غیر مجاز خریداری کے لیے 83 ملین روپے ائر فورس آفیسرز ہاؤسنگ سکیم کو بجلی کی بے قاعدہ فراہمی کے لیے 52 ملین روپے کی کرپشن 38 ملین روپے ہاسپٹل کے ترکیاتی فنڈ کی مد میں گراؤنڈ کی دیکھ پھال پر مجتبہ اخراجات کے لیے 15 ملین روپے ایڈوانس ادائیگی کی وجہ سے کنٹریک کو دیئے گئے غیر قانونی فائدے کے لیے 12 ملین اور فٹنس کلپ پر غیر مجاز اخراجات کے لیے 40 لاکھ روپے کے غبن کیا گیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستانی بحریہ نے 106 بلین روپے کی بہضابت کیا کی جس سے خرجانہ ادا نہ کیا گیا جو حکومتی مفادات کے تحفظ میں انتظامیہ کی ناکامی کی اکاسی کرتا ہے ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ملیٹری لینڈز اور کنٹون میٹس میں مجموعی طور پر دو عرب روپے کی بہضابت کیا سامنے آئیں جن میں ایک شریعہ 9 بلین روپے شامل ہیں جو حیدر آباد کنٹونمنٹ میں ایک بلڈر کی جانب سے چار منزلوں کی غیر مجاز تعمیر کی وجہ سے ہوئے 88 ملین روپے کی بہضابت کی مقصد کی غیر مجاز تبدیلی اور پریمیم کمپوزیشن فیز اور ڈیولیپمنٹ چارجز جمع نہ کروانے کی وجہ سے ہوئی جس میں راولپنڈی میں رہائشی جائداد کو کمرشل مقاصد کے لئے استعمال کیا گیا آڈٹ رپورٹ میں ڈیفنس سرویسز گرانٹ سے مالی اعانت حاصل کرنے والے مختلف شعبوں کی مزید نشاندہی کی گئی ہے اور ہر شعبے میں اہم مسائل کو اجاگر کیا گیا رپورٹ میں ریکارڈ کی ادم تیاری پبلک پروکیورمنٹ روز 2004 کی خلاف ورزی پبلک اور منسپل سرویسز کی ادم فراہمی مسلح فواج کے اندر کمزور اندرونی کنٹرول قوائد و زوابط پر عمل درامت میں ادم تعمیل کی نشاندہی کی گئے رپورٹ میں پبلک ورکس انکم اور سیلز ٹیکس کے ادم روک تھام اور اسے سرکاری خزانے میں جمع نہ کرنا سٹورز کی مقامی خریداری اور اس کی انتظام میں شفافیت کا فقدان صحت کی خدمات ہتھیاروں اور علاق کی دفاعی پیداوار کے معاہدوں کا بے قائدہ نتیجہ اور پیسگی کا منظم مسئلہ سمیت دیگر مسائل کی طرف نشاندہی کی گئے دوستو اوڈیٹر جنرل کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کرنے کا مقصد کیا ہے یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اس وقت نواز شیف کو لگ رہا ہے کہ عمران خان اور جنرل کمر جاوید باجوانے مل کر ان تمام سیاسی جماعتوں کی منجی ٹھوک دی ہے زرداری اور بلاول بلکل خاموش بیٹھے ہوئے کوئی بیان نہیں دے رہے اور اسٹیبلشمنٹ کو احساس دلا رہے ہیں کہ اگلی طرف ہم اچھا آپشن ہو سکتے ہیں دوستو نواز شیف کا بیانیاں ہی فوج مخالف ہوتا ہے جس طرح سے وہ چند مہینے پہلے افواج پاکستان کو چیلنج کرتے ہوئے اور ان کو دھمکیاں دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے اب ایک بار پھر افواج پاکستان کے خلاف نئے پرپاگنڈے اور مہم شروع کی جا رہی ہے دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی انہی کی جانب سے پاکستانی عوام کے اندر غلط فہمیاں ڈالی گئی ہیں کہ پاکستان کے بجٹ کا 80 فیصد حصہ فوج کھا جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے وہ تمام کی تمام چیزیں بھی میں اپنی ویڈیوز میں مکمل آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اب امریکہ سے بھی اشارے ملنا شروع ہو گئے کہ عمران خان آنے والے پاکستان کے وزیراعظم ہے اور نومبر کے بعد یہ کہانی کھل کر سامنے آ جائے گی آرمی چیف جنرل کمر جاویز باجوہ نے کہا ہے کہ فوج نیوٹرل ہے اور نیوٹرل ہی رہے گی اور اگر فوج نیوٹرل رہتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اقتدار میں کون آئے گا اب یہی چیز اس امپورٹیف سرکار کو کھائے جا رہی ہے کہ مشکل ترین اور غیر مقبول فیصلے ہم نے کر کے اپنی سیاست کی منجی ٹھوک لی اور اب ہمیں لفٹ ہی نہیں کروائے جا رہی اسی وجہ سے آنے والی دنوں میں نون لی کے اور اہم ترین لیڈروں کے موں سے جھاگ اڑتی ہوئی نظر آئے گی اور وہ آپ کو میڈیا پر اخلاقیات کو بلائے تاک رکھتے ہوئے فوج کے خلاف بیان بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے یہ تو ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے پوری فلم میں انہوں نے تیار کر رکھی ہے کہ کیسے پاکستان کے مقتدر حلقوں کو متنازے بنانا ہے دوستو یہ ان کے ایجنڈے کا حصہ بھی ہو سکتا ہے کہ افواج پاکستان جو پہلے ہی دشمن کی جانب سے کیا جانے والے پراپوگنڈے کی وجہ سے عوام میں دنیا پیدا کرنے کی کوشش کی گئے اور کافی حد تک وہ پیدا کرنے میں کامیاب بھی ہوئے اب مزید ان نفرتوں کو ہوا دینے کی کوشش کی جائے گی اور اس پر بے تہاشا پیسہ باہر سے خرچ کیا جائے گا اس لیے تمام پاکستانیوں سے گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پاک فوج کے خلاف کیا جانے والے پراپوگنڈے کو بے نکاب کیا جا سکے دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے تیاریاں مکمل کر لیں اور کم از کم چار لاکھ لوگ اسلامباد کی طرف لانگ مارچ میں شامل ہونے جا رہے ہیں اس تمام صورتحال میں نون لی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہے ہیں کہ اگر عمران خان لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں تو اس میں اس طرح کی شرکت نہیں ہوگی جیسی توقع کی جا رہی ہے دوسرہ سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستانی عوام کا ہر فرد چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو موجودہ حکومت کی مہنگائی اور غلط پولیسیوں کی وجہ سے اس حکومت کا خاتمہ چاہتا ہے تو وہ عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں نکلے گا دوسرہ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس موسیقی